بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں بہت زبردست چانس ہے آپ اس چانس کو لازمی آویل کیجئے گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے گوگل پہ لکھ کے سرچ کیجئے ایف پی ایس سی جی ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سروس کمیشن جی یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ ہے اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کریں جیسے آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے تو اس میں ہم جو ہے کہ یہاں پہ جاپس پہ کلک کرتے ہیں اور جنرل ریکروٹمنٹ پہ آپ جا کے کرنٹ جاپس پہ آپ کلک کریں جیسے ہی آپ نے کرنٹ جاپس پہ آپ نے کلک کیا جیسے ہی کرنٹ جاپس پہ آپ نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ کو یہ ایر بٹائزمنٹ نظر آ رہی ہے تو اس پہ آپ کلک کریں جیسے اس پہ آپ نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے کہ view of the advertisement ہے اور جو ہے apply online تو پہلے ہم جو ہے کہ view of advertisement کو right click کر کے open کرتی ہیں جیسے ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں advertisement جو ہے وہ open ہو چکی ہے اور یہاں پہ اس کی last date جو ہے وہ 20 اگست 2018 ہے 20 اگست سے پہلے پہلے آپ نے اس job کو apply کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے کہ وہ job کی مکمل information آپ کو provide کر دی گئی ہے 4 research officers کی job ہے BPS skill 17 کی job ہے اور اس کے لئے جو ہے وہ age limit جو ہے وہ BPS skill 17 کی job ہے اور اس کے لئے جو age limit ہے وہ 22 سے 18 سال ہے 5 years the general relaxation age relaxation ہے اور گلگت وغیرہ کا domicile جو ہے وہ apply ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ assistant draftsman کی job ہے BPS skill 18 کی job ہے permanent ministry of the law and justice کے اندر job ہے minimum qualification جو ہے وہ آپ کے پاس bachelor degree ہونی چاہیے law کی اور اگنائزد ہے آپ کے پاس 5 سال کا experience ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ کی age جو 25 سے 35 سال کے درمیان یہاں پہ یہ جو ہے کہ وضعات کر دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ deputy inspector general forest کی job ہے BPS skill 19 کی job ہے permanent ministry of climate change کی job ہے اور جو ہے یہاں پہ age limit جو ہے وہ 40 سال ہے domicile پنجاب کا male female دونوں apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہ vice principal کی job ہے headmaster کے لئے jobs ہے female کے لئے یہ جو ہے کہ permanent jobs ہیں fg school federal doctorate of the education کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد capital کے اندر جو ہے آپ کی age limit جو ہے وہ 25 سے 35 سال اور جو relaxation ہے age factor میں وہ 5 سال کی ہے تو یہ بہت اچھی opportunities ہیں اور اس کے بعد assistant private sectories کی job ہے BPS skill 16 کی job ہے یہ permanent ہے اور ministry of the postal service کی اندر job ہے اور اس میں age limit جو ہے وہ آپ کی 20 سے 18 سال ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پہ 100 trained graduate teachers کی job ہے اور یہاں پہ جو ہے BPS skill 16 کی job ہے permanent ہے fg schools doctorate of the journal and government of educational institute cancer ministry of defense اور minimum qualification جو ہے وہ آپ کے پاس bachelor degree c grade کے ساتھ ہونی چاہیے اور باقی جو ہے وہ subject ایکٹروں نے بتا دیا ہیں جس میں categorize کر دیا گیا ہے آپ کو math ہے physics ہے اس کے بعد chemistry ہے botany ہے zoology ہے اس کے بعد computer science ہے physics ہے aesthetics ہے اور جو ہے کہ آپ کی age limit جو ہے وہ 20 سے 18 سال ہو 5 year آپ کا relevant experience ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ جو assistant private sectorie کی job ہے یہ permanent direct period journal of office of pwd کی اندر job ہے اور اس کے بعد six trained graduate teachers male کے لیے job ہے 16th scale کی job ہے اور یہ job جو ہے یہ آپ کی permanent education department گلگت کے لیے job ہے two trained graduate science teachers کی jobs ہیں females کے لیے اور یہ جو ہے آپ کی age limit اس میں 20 سے 18 سال ہے اور ten lecturers کے لیے male کے لیے jobs ہیں اور bps scale 17 کی job ہے permanent direct general of federal government education institute وغیرہ کی job ہے اور اس طرح 10 جو ہے وہ lecturer female کے لیے jobs ہیں assistant private sectorie کی job ہے assistant chief کی job ہے bps scale 18 کی job ہے اور 15 principal technicians کی job ہے 19 inspector custom اور intelligence کی job ہے اور four جو ہے وہ violations officers کی job ہے وائلال انجینئر کی job ہے assistant professor Islamic studies کی job ہے یہ jobs آپ کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہیں اور اس میں یہاں پہ آپ کو مکمل instructions بغیرہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو آپ instructions کو follow کر لی جائے گا اور bps scale کے حساب سے جو ہے کہ یہاں پہ آپ کو بزاد کر دی گئی ہے کہ آپ کس scale کے حساب سے جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ چلان فیس اپنے جمع کروانی ہے اس کا apply کرنے کا طریقہ کار ہم آپ کے ساتھ discuss کر لیتے ہیں apply no اور یہاں سے آپ اپنی جو ہے وہ جس جاب کے لیے بھی apply کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو select کیجئے گا اور یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس جاب کے apply کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ requirement چاہیے اور یہ ministry بتا رہے ہیں کہ کس کے under یہ جاب آئی ہوئی ہے اور جو ہے وہ age limit بھی بتائی جا رہی ہے اور جاب کی status بھی بتا جائے کہ permanent job ہے اور mail apply کر سکتا ہے اس جاب کو اور اس کو آپ apply کریں اور اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پہ اپنا n.i.c. number آپ دیں گے data bank deposit دیں گے جو آپ پہ bank چلان فارم اس کا ہوتا ہے وہ bank چلان فارم آپ پہلے fill up کر کے bank میں جمع کروائیں گے اور اس کا چلان نمبر جو اس کے اوپر وہ bank والے mention کر کے دیں گے وہ آپ لگائیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کتنے پیسوں والا چلان فارم جمع کروایا ہے وہ آپ یہاں پہ add میں وہ یہاں سے آپ جو ہے وہ mention کر لی جگہ کہ bps scale کس scale کے لیے کتنی جو ہے وہ amount آپ کو جمع کروانی ہے اس حساب سے آپ اس کو کروا لیں اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ domicile اپنا select کریں gender select کریں religions وغیرہ test center اپنا interview center qualification اپنی بتائیں اور اس کے بعد جو ہے کہ end پہ آپ اپنا capture ڈالیں اور اس کو proceed کر دیں تو یہ طریقہ کار ہے اس کو apply کرنے کا بہت آسان طریقہ کار ہے اور بہت اچھی opportunity اور بہت اچھا چانس ہے اگر آپ کوئی پوسٹ اچھی لگی ہو تو ہمیں like کریں comment کریں share کریں تاکہ آپ کے لئے حملاتے رہیں ایسی بہت ساری information